والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین وانفظهم وانبالهم بان لهم الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے بو بکر عمر ہیں سمع بسر عثمان علی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پاروں سے مقتل سے اپنی یاری ہے عبدار پرانا لگتا ہے صدیوں سے کٹنا آتا تھے ہر وار پرانا لگتا ہے تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر حق بات میں وہ کہنی ہے یہ ظلم تشدد سرکاری سرکار پرانی لگتی ہے پر تمینہ موسیٰ اصحاب رسول لے کر جب سے ہم خاک نشی مقتل مقتل نکلے ہیں واللہ اس وقت سے لے کر آج تلک جلاتے ہیں عبدتاری ہے اٹھخستہ مسلمہ ہوش میں آ اے غیرت مسلم جوش میں آ کندے سے ملا کر کندہ کرسف سیدی یوں دوش میں آ نعرے تکبیر لگا شمشیر اٹھا میدان میں آ کفر کے عیبانہ پہ اسلام کی ایسی ضرب لگا یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن حیدری آیا تھا ہری ہے شاخِ تمنا ہری ہے شاخِ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر مگر بجی تو نہیں ارے جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہیں برسرِ میدان مگر کبھی جھکی تو نہیں انتہائی قابل احترام عزیز بزرگوں علماء کرام سبائے صحابہ کے رضاکاروں ناموسیٰ صحابہ رسول کے پروانوں مشنِ حق نواز سے وفا کا کھلا ثبوت دینے والوں حیدری کے خون کے کت خطرے قطرے کی قدردانی کرنے والے قابلِ فخر ساتھیوں آج کا یہ پر رونق اجتماع تانیہِ کفر پر ماؤت من کر گرے گا تانیہِ رفض کا انشاءاللہ بہاگار دے گا ارے جہاں سے یہ نکلاتا اور ہم یہ بات رفض کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کات دینا چہید کر دینا ہمارے راستے کی رکامت نہیں ہے منزل کی قریبی ہے مطا بھولیاؤ مطا سمجھو تھو ہٹی ویندہ سی جھکی ویندہ سی لہی پوندہ سی لڑی پوندہ سی ننہ کٹ جن کس جن راہ میں قربان تھین مقصد آہے منزل آہے نیت آہے چاہت آہے ترپ آہے نہ ہٹندہ سی انشاءاللہ ہاں پریو سمجھو تب بخش بین نکندہ سی انشاءاللہ اگر تسی کا دیر سمجھ لے آئے کہ جناب کوئی نہیں انہ دے مار دے جاؤ تی انہ نے پلٹ کے کچھ نہیں کہنا اسی اس لنگڑے تے لولے کانون نو دیکھ رہے ہیں اوستین تو پناہ منگو جیس تین اسی قہر خداوندی بن کے توہ دے اتے برس پئیے بندیاں کنو ہی گال دا پتہ ہونا چاہی دے حق نواز دا ہمیشن زندہ ہے ہن کو دبا منوالا ہن کو جھکا منوالا وہ ماں جایا ہی نہیں ہے دھرتی دی سطح سے آسی کتھاؤں نہ سمجھو ہٹوے سن نہ ہٹ سن کٹ دیا سن حق نواز کنو گھن کے حیادری تائیں ساکو کٹندہ ساکو کسندہ ساکو زباتی بندہ ترس ملیے دا چاہ پا شوکیے دا چاہ پا مزگوکیے دا چاہ پا دماغ کیے دا چاہ پا ککرائی کے کچرے دا خیال و تصوری جز منگلار بسوک منی کی انشاءاللہ با دی لارے کی راتلو والا با دا خصو خاشاک پشان تفیسو آواؤ دا سیراب گو رئی دا توفان گو رئی دا جمع غفویر گو رئی دا مجمع گو رئی جا دا حیادری دا خون دا ان سے وفا کری دا توجہ 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 کھولی بات ریس کا کفر شیعت کا کفر دنیا سمجھ چکی ہے اس جمع غفویر میں آنے والوں جا جا کے ایک کو بتا دو جا جا کے چھوٹے بڑے کو بتا دو ہر ایک کو بتا دو شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے اور ہم توجہ توجہ متا کہ بھول ہو بے متا شیعہ اے سمجھے اسا را روک ڈیسوں نا نا اے طوفان رکن دا کونی اے طوفان تھمن دا کونی اندہ جھلن توڑے وسطی گا کونی ہاں میدان لے سو میدان دکھے سو مناظرہ کرے سو چیلنگیں دیوں ہیدری گیا چیلنگ چھوڑ گیا ہیدری گیا حیات دے گیا ہیدری گیا غیرت دے گیا ہیدری گیا شوق شہادت دے گیا سنبھل جاؤ مسلمانوں کے سنبھل جاننے کے وقت آیا بہت سوئے ہوتم کے بھوش میں آنے کے وقت آیا اور اے پھر سے بڑک اٹھے ہیں اوتش خمینی کے شولے انہیں پھر سے جذبہ جھنگ بھی ہو ہیدری دکھلانے کے وقت آیا جینے کو بھی حمت لازم ہے مرنے کو بھی حمت لازم ہے بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا ہے مرنا بھی گرا وہ مرد رہی جو در جائے حالات کی خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے وما غلینا اللہ البلاغ